بادشاہ کا میزاج ایک دن بدلا بولا وزیر یہ مرگی روز کتنا انڈا دیتی ہے کہا کہ حضور ایک انڈا دیتی ہے ایک مرگی ایک انڈا بولا نہیں آج ایک مرگی سے دو انڈا نکل واؤ بولا حضور یہ کیسے ہوگا ایک بادشاہ کو مرگیوں سے بڑا پیار تھا بڑا پیار تھی ایک آدمی کو ایک صفائی کو وزیر کو مقر کر دیا تھا کھالی مرگیے پالنے کے لئے کہ کیوں کھلاو چاول کھلاو دھان کھلاو جو کھائے کھلاو سونا کھائے تو کھلاو لیکن دیکھ بھال کرو اوہ بیچارہ وہ جو وزیر تھا وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا کہ کیا قسمت ملی ہوں ڈوٹی بھی ملی تو مرگی کی بھی ڈوٹی اب بتائیے دیکھئے گھر کے اندر میں اگر بکری ہو تو بکری کو اگر آپ ایک مہنہ دو مہنہ تین مہنہ سیوا کیجئے گا تو بکری کو جہاں بولائیے گا آواز دیئے گا بکری آ جائے گا آتی ایک نہیں آتی اچھا دیکھئے گا مرگی گھر میں ہے مرگا گھر میں ہے آپ جیسی انگن گھوسیں گے گھر گھوسیں گے مرگی آپ کے پیچھے پیچھے گھر چلی جائے گی تھوڑا چاول لکر انگن میں ڈال دیئے کھالی چلی گئی پھر آپ جیسی مرگی اندر آئے گی آپ آواز دیں گے مرگی آ جائے گی محبت ہوتی ایک نہیں ہوتی بھئی ہوتی نہیں ہوتی اب بادشاہ تو بادشاہ ہے بادشاہ کا میزاج ایک دن بدلا بولا وزیر یہ مرگی روز کتنا انڈہ دیتی ہے کہا کہ حضور ایک انڈہ دیتی ہے ایک مرگی ایک انڈہ بولا نہیں آج ایک مرگی سے دو انڈہ نکلواؤں بولا حضور یہ کیسے ہوگا ایک مرگی ایک انڈہ نہ دے گی بولا نہیں ہم کو دو انڈہ چاہیے اگر جو مرگی دو انڈہ نہ دے بس اس کو ختم کر دیں گی یہ آیا سب مرگی سے بولا دو انڈہ چاہیے نہیں تو چیکن پھرائی کے لئے تیار ہو جاؤں سب مرگی دو دو انڈہ دی ایک مرگی ایک انڈہ دی یہ وزیر پکڑا اس کا نٹی کہ سب دو دو دیئے تم کیوں ایک دیئے تو وہ مرگی بولی کہ بھئی آباد ساگڈرز ہمیں ایک ٹا دلے بہت محنت کری گئے اصل میں ہمیں مرگی نہیں مرگ آج ہی نہیں حضرت عیسی علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں سفر میں ہیں ایک آدمی کے دروازے سے گزر رہے تھے وہ آدمی باہر نکلا پہچان لیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کہاں جا رہے ہیں بولے میں سفر میں جو نکلا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں کچھ دن آپ کے صحبت میں رہیں گے آپ کے ساتھ میں رہیں گے تو قرآن جائیں عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری مرضی حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ میں گھر گیا کپڑا پہنا جھولا اولا جو لینا تھا لے لیا ساتھ پکڑ لیا دوپر کا وقت ہو گیا حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا بھئی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو گا تمہارے پاس کچھ ہے وہ لہاں میرے پاس روٹی ہے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس بھی روٹی ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس ایک روٹی تھی کہہ روٹی تھی بولیے 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 ایک روٹی تھی ایک روٹی نکالے کہ میرے پاس تھی ایک روٹی ہے اس کے پاس میں دو روٹی تھی وہ جب دیکھ لیا اس کے پاس ایک کے روٹی ہے دونوں روٹی نہیں نکالا ایک کے ٹو نکالا آدمی چلک تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹی ہے بھلا یہ کی روٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری روٹی کہاں گئی بھلا نہیں میرے پاس دوسری روٹی ہے یہ نہیں ہے کھانا کھائے چل دی آگے چلے دیکھتے کیا ہیں کہ تین سونے کی ایٹیں پڑی ہوئی ہیں تین سوٹے سونے کی ایٹیں پڑی ہوئی ہیں اس شخص کی نظر پڑ گئی اب خوشی کے مارے جھوم اٹھا اور قربان جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تین ایٹیں ہیں آدمی دو ہیں ایک ایٹ تمہاری ایک ایٹ میری ایک ایٹ اس کی ہے جس کے پاس دوسری روٹی ہے بولی اللہ وہ دوسری روٹی ہمرے پاس سمجھی وہ دوسری روٹی میرے ہی پاس ہے جھولامہ ہاتھ ڈالا نکال کے دیکھایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایٹ تمہاری یہ بھی ایٹ تمہاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دی ہے اب اس آدمی کا واقعہ سنو یہ سونے کی ایٹ کو لگ کر پاگل ہوا جا رہا تھا دیوانہ ہوا جا رہا تھا خوشی سے مچال لہا تھا کہ محلے مہم سے بڑا پیسہ والا آپ کوئی نہیں ہوگا ہم سے ہاتھ میں لانے والا کوئی نہیں ہوگا میں سونے کی کرسی پہ بیٹھوں گا اور قربان جاؤ دیکھتے اسی درمیان میں تین ڈاکوں ادھر سے گھوڑا پر سوار ہو کے آ رہا اب وہ لوگ آ کے رکا دیکھا تین سونے کی ایٹ ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ڈاکوں لوگ گھوڑا سنی چھو ترا بولا کیا لپڑا ہے کہاں سے لائیا بولا نہیں یہ میری سونے کی ایٹ ہے بولا تمہاری تمہیں کچھ نہیں ملے گی یہ سب لاؤ یہ ہے یہ سونے کی ایٹ میری ہے کہا کہ نہیں عیشہ مت کیجئے اس میں سے آپ لوگ بھی لے لیجئے ہم کو بھی دی دی یہ چار آدمی ہیں چار ٹھکڑا کر کے حصہ کر لیجئے ارے حصہ کر لیجئے اججے حصہ ہو جائے گا چنتہ نہ کرو حصہ ہو جائے گا کھانے کا ٹائم ہوگی اب یہ چار آدمی مشورہ کیا تین ڈاکو ہے اور یہ کہ وہ شخص ہے مشورہ کیا کہ بھوک لگی ہے ہم چاروں میں سے ایک آدمی بازار جائے گا کھانا خرید کر لائے گا یہیں بیٹھ کر کھائے گا اب ایک آدمی اب یہ جو جس کی سونے کی ایٹے جیلو لے کے بیٹھا ہوا تھا یہ چلا گیا بازار اب بازار جا کر کے کھانا خریدا آئیے پڑیا زہر لیا کھانا میں ملا دیا کہ تینوں کھہتے وہیں الٹی رہی تھی تینوں سونے کی ایٹ میری ہو جائے گی اب یہ تینوں آدمی یہ تینوں ڈاکو یہ پلان بنا لیا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کے آئے گا اس کا کام ہم لوگ تمام کر دیں گے یہ ہے کہ ایک ایٹ ہم لوگوں کی ہو جائے گی کھانا میں زہر ملا کر لے کے آ رہا ہے وہ کھانے میں زہر ملا کر لے کر آ رہا ہے یہاں پر اس کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے جیسے کھانا لے کر آیا اب ان لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا مارتے مارتے اس کی موت ہو گئی والا بہت اچھا یہ جمیلہ ختم اب تین ایٹیں ہیں ایک تمہاری ایک تمہاری ایک تمہاری ہو جائے گی بھوگ لگی یہ کھانا کھا لو سمجھے جائے گی اب یہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا کھانا کھایا موت ہوئی کی نہیں ہوئی ہم لاشتے میں بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سنجدی کی کیا ساتھ جلسے کو سن رہے ہیں اللہ آپ کے آنے کو اللہ آپ کے بیٹھنے کو اللہ آپ کے سننے کو اپنی بار کا مقبول فرمالے زر آمین بولد الحمدللہ دیکھئے مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور قربان جائیے حدیثوں کے اندر میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے سوان اللہ بولے وہ اللہ کا بھائی بولے وہ اللہ کا بولیے مہمان ایسا بھائیسا نہیں ایک مہمان ایک مہمان اوہ ایک بستی میں گیا میجوانی کھانے رات میں پہنچا گھر والا کھانا بنایا کھانے کا وقت جب ہوا ایک لڑنو جوان آیا دسترخان بیچھایا پانی لا کر رکھا کھانا کا تھال لے کر آیا تھال کے ساتھ میں برکہ سلتھی لے کر آیا کھانا رکھی دل کی اللہ دیو رکھی دل کی تھی مہمان کبھی کھانا کو دیکھتا تھا کبھی لٹھی کو دیکھتا تھا تھی یہ مہمان آخر برداشت نہیں ہوا نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تھی لاتھی کنے آن لے سے تو نوجوان وہ لگنے ایک روڑ لاتھی کام چھا نہیں کھانا میں ایک باد ہے تھی پہلے تھی کھانا کھا کھانا کھائے گا ارے بولیے نا آپ کھائیے گا ہم کھائیں گے تھی مہمان مہمان بولا کہ نینے بابو کھولا سا بتا دے ہمرا یہ نوجوان بولا کہ نہیں ہم کو بھی پتا نہیں ہے ہمارے گاؤں کا رسم ہے یہاں کا رواج ہے کہ مہمان جو بھی آتا ہے کھانے کے ساتھ لٹھی بھی آتی ہے اب یہ لٹھی کا کام کھانے کے بعد ہوگا میں جوان بولیے بابو مربوک قتم بیگ لگا